السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ جیسے کہ ہم نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ایک ایٹ ون کے پیپر میں جو ایم سی کیوز آیا تھے وید اکس پلانیشن ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج اس کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرلیں بیل نوٹیفکیشن آن کرلیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہے وہ ٹائم لی آپ لوگوں کو ملتی رہے اب پہلا کوئیسٹین ہے کہ ایک پول ہے اس کی ہائٹ ہے ٹوئنٹی میٹر اور اس کا جو شیڈو بنتا ہے اس کی لیند ہے فورٹی میٹر تو انگل آف ایلیویشن ہم نے بتانا ہے سن کا تو اگر آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے میں ایک ڈائیگرام بنا ہو یہ فرض کریں کہ ہمارے پاس پول ہے جس کی لیند ہے ٹوئنٹی میٹر اور یہاں پہ سن ہے اور اس کی وجہ سے اس پول کا جو ہمارے پاس شیڈو ہے وہ فورٹی میٹر اس جگہ پہ بنے گا اور یہ انگل آف ایلیویشن ہم نے نکالنا ہے نیچے سے کھڑے ہو کے جو اوپر کی طرف سن کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس انگل آف ایلیویشن ہے تو انگل آف ایلیویشن نکالنے کے لئے اگر آپ دیکھیں تو انگل کے سامنے یہ پرپینڈکولار ہے اور یہ ہمارے پاس بیس ہے تو ٹین تھیٹا اگر آپ دیکھیں تو یہ پرپینڈکولار اور بیس ہوتا ہے یہ ون بائی ٹو بنے گا تو ٹیٹا ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹین انورس ون بائی ٹو اگر آپ دیکھیں گے تو راؤنڈ باؤٹ یہ ٹونٹی سکس ڈگری ہمارے پاس آئے گا تو یہاں آپشنز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فورٹی فائیو ڈگری ہے یہ گریٹر دن فورٹی فائیو ہے یہ گریٹر دن تھرٹی ڈگری ہے تو نن نفدیز کیونکہ یہ والا آپشن اس میں گیون ہی نہیں اب ٹرانس فارمر کی جو ٹرن ریشو ہوتی ہے وہ نس اوور ان پی ہوتی ہے سکینڈری کے نمبر آف ٹرن کی ریشو سکینڈری پریمری کوئل کے نمبر آف ٹرن کی ریشو سے آگے وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹرن ریشو کو ایکسپلین کرلا ہے اس مینز دی نمبر آف ٹرنز ان دی سکینڈری کوئل اس ٹوینٹی ٹائمز دی نمبر آف ٹرنز ان دی پریمری کوئل جو میں آپ کو بتا رہا تھا ٹرن ریشو ٹوینٹی ہونے کے یہ مطلب ہے اس دی پریمری ایسی وولٹیج اب پریمری کوئل کو اس نے وولٹیج بتا دیا سکینڈری وولٹیج آپ لوگوں نے معلوم کرنے ہیں تو اگر ہم فارمولہ ٹرانس فارمر ریشو کا دیکھیں انس اوور ان پی ایکول ہوتا ہے وی اس اوور وی پی کے وی اس سکینڈری کوئل کا وولٹیج ہے وی پی پریمری کوئل کا وولٹیج ہے تو N S over N P 10 ریشو اس نے 20 بتائی ہوئی ہے اور پرمیری کوئل کا وولٹیج اس نے 12 بتایا تھا V S ہم نے نکالنا ہے تو 12 کو 20 سے ملٹیپلائی کریں گے 12 0 ہو جائے گا اور 12 2 0 24 تو 240 وولٹ ہمارے پر سکنری کوئل کا وولٹیج ہے گا جو کہ ہمارے پر سیلف اپشن میں موجود ہے اب اسی طرح آگے اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو X Y Z and W 4 نمبر کی اس نے ایورج بتائی ہوئی ہے 25 ایورج کا مطلب ہوتا ہے 4 نمبر ایڈ کر کہ ان کو تعداد پر ڈیوائیڈ کریں ایکول ٹو 25 آگے وہ بتا رہا ہے کہ تین نمبر کی ایورج X Y and Z یہ تین نمبر ہیں ان کی ایورج 27 ہے تو آپ سے پوچھ رہا ہے W کی ویلیو کیا ہوگی تو اگر میں گیون ڈیٹا دیکھوں تو پہلے چار نمبر کی ایورج 25 ہے X Y Z and W ایڈ کر کے تعداد پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ ایورج آتی ہے جو گیون ہے 25 تین نمبر کی ایورج ہمارے پاس اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 4 ڈیوائیڈ ہو رہا ادھر جا کے یہ ملٹیپلائی ہوگا تو ان چاروں نمبر کا سم ہمارے پاس انڈرڈ آ گیا اسی طرح اب اگر آپ دیکھیں تو تین نمبر کی ایورج ہمیں 27 گیون ہے تین نمبر کو ایڈ کریں تین پر ڈیوائیڈ کریں ایکول ٹو 27 اب ان تین نمبر کا اگر ہم نے سم نکالنا ہو تو تین ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا بسیکلی ایورج اگر آپ دیکھیں تو سم اف نمبر اوور ان کی جو تعداد ہے ایکول ٹو یہ ایورج ہوتی ہے تو یہاں سے اگر اس تعداد کو آپ اس ایورج سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سم اف 3 نمبرز آ جائے گا اسی طرح یہ سم اف 4 نمبرز آ گیا و آپ کو چاہیے تو اب اگر آپ ان چار نمبر کے سم میں سے جو کہ ہنڈرڈ ہے یہ تین نمبر کا سم جو کہ 81 ہے سبٹریکٹ کر دیں گے تو اٹومیٹیکلی آپ کے پاس و کی ویلیو آ جائے گی یہاں پیسے بھی کہہ سکتے ہیں ایکس پلس وائی پلس زی ایکول ٹو ایٹی ون ہے تو ادھر ایکس پلس وائی پلس زی کے جگہ آپ ایٹی ون پٹ کریں تو یہ ایٹی ون پلس و ایکول ٹو ہنڈرڈ ہو جائے گے یہاں سے ڈبلیو اگر آپ دیکھیں گے تو ہنڈرڈ مائنس ایٹی ون کریں گے تو نائنٹین آئے گا تو یہ ہمارے پاس اس کانسر آگے جو کہ بیٹا آپشن میں موجود ہے نیکسٹ کویسٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایک پول میں سویمنگ کر رہے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں تھنڈ کیوں فیل ہوتی ہے جبکہ ایر بھی اگر وام ہو تو اب اس کی بسیکلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہماری باڈی کی سکن کی اوپر وارٹر کے مالیکولز ہوتے ہیں تو وہ جو ہماری باڈی میں سے اب زیارہ وارم ائر بھی وینڈ بھی ہے تو اس وجہ سے وہ ہماری باڈی سے ہیٹ ایبزارب کرتے ہیں اور وہ جو وارٹر ویپرز ہوتے ہیں وہ وارٹر کے مالیکولز جو ہوتے ہیں وہ ویپرز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور ایوپریٹ ہو جاتے ہیں تو اس ایوپریشن کی وجہ سے بسیکلی پھر جو پیچھے ہماری باڈی پہ ایسے مالیکولز رہ جاتے ہیں جن کی انرجی کم ہوتی ہے جو ہمیں مطلب تھنڈ فیل ہوتی ہے تو یہ میں نے اس کی ریزن لکھ دی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بوڈی سے وارٹر کے مالیکیولز ابزارب کرتے ہیں ہیٹ اور وہ لیکوڈ سے گیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے پھر وہ ہمیں جو ہے وہ تھنڈ فیل ہوتی ہے تو یہ بارحل آپ لوگ انہیں ویڈیو پر کو پاس کر کے اس کی ریزن کو پڑھ لینا ہے اب نیکسٹ کوئسٹن میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا بسکلی یہ سی آپشن رائٹ ہے تو یہ ہمارے پاس سی اس کا رائٹ آنسر ہے اب آگے گر آپ نیکسٹ دیکھیں تو وہ کہتا ہے اسلم رن کرتا ہے فور ٹائم فاسر دن جمیل اسلم جمیل سے فور ٹائم تیز بھاگتا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پاس کر کے کو خود سے ایک دفعہ کریں اب اس کو آپ ٹرائی کریں کیا آپ لوگوں کو آنسر مطلب اس کا لگتا ہے کون سا ٹھیک ہوگا تو یاد رہے کہ اس طرح کے کوئسٹن کومن سینس ہوتی ہے تھوڑا سنکو دیکھنے ہو اب دیکھیں اسلم میں نو ڈاؤٹ پوٹینشل زیادہ ہے کہ وہ فور ٹائم زیادہ رن فاسٹ کر سکتا ہے مگر یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ دے واک ٹوگیدر فر ٹو آر ایٹا سپیڈ آف فورٹی کلومیٹر پر آر وہ دونوں اپنی سپیڈ ایڈجسٹ کرتے ہیں اور دونوں فورٹی کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے موو کرتے ہیں تو دیفنیٹلی پھر اسلم کی بھی سپیڈ فورٹی کلومیٹر پر آر ہی ہوگی اس ٹو آر میں آل دو کہ اسلم کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ فور ٹائم زیادہ جمیل سے تیز رن کر سکتا ہے تو یہ میں نے اس کی ریزن لکھ دیا آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کو پاس کر کے اس کو پڑھ لینا ہے اب نیکسٹ کویسٹن میں اگر ہم دیکھیں تو آکارنو انجن آپریٹس آنا سائیکل کنسسٹنگ آف فور پروسیس وٹ ٹائپ آف سائیکل ڈسکرائب تو ہمیں پتا ہے کہ اس میں ایڈیابیٹک ایکسپینشن ہوتی ہے ایڈیابیٹک کمپریشن ہوتی ہے پھر آئیسو تھرمل ایکسپینشن ہوتی ہے آئیسو تھرمل کمپریشن ہوتی ہے تو بسیکلی دو ایڈیابیٹک اور دو آئیسو تھرمل پروسیس ہوتی ہے تو یہاں سے آپ دیکھیں اگر بسیکلی ایڈیابیٹک کمپریشن ہوتی ہے جو دو بوڈیز دو بوڈیز دیفرنٹ ٹمپریچر پر ہوتی ہیں ان کا ٹمپریچر سیم ہو جاتا ہے اب ہماری بوڈی کا ٹمپریچر 37 ڈگری سانٹی گریڈ ہے جب ہم وارٹر کے اندر انٹر ہوتے ہیں وارٹر کولڈ ہوتا ہے اور ہماری بوڈی کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ہائی ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر والی بوڈی کی طرف فلو کرتی ہے تو اس وجہ سے اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہیٹ فلو اب وارٹر آگے اچھا کنڈکٹر بھی آئر کی نسبت تو وہ ساری ہیٹ وارٹر کے اندر فلو کر جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہیٹ ہی اس لوزنگ ہیٹ ٹو دی وارٹر فسٹر دن ہیز بوڈی کین جنریٹی تو اس وجہ سے پھر ہمیں ٹھنڈ فیل ہوتی ہے تو یہ میں نے ساری اس کی ریزن لکھ دی ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے تو یہ ابھی آج کی ویڈیو کے کچھ کوئسٹنز ہیں اسی طرح میں نے ایک سریز سٹارٹ کی ہوئی ہے میں ڈل لیا آپ لوگوں کے ساتھ ان کے ایک ایک ایٹ ون کے پپر کے کوئسٹنز شیئر کروں گا مگر جو سٹوڈنٹس بھی ایک پروپر وے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں ظاہر ہے یہ دیل سارے مطلب اس طرح کے کونسپٹ کافی واسٹ ڈیمنشن ہے تو اس طرح کی اور کوئسٹنز کی پریکٹس کرنے کے لیے ایک پروپر وے سے پرپریشن کے لیے کیونکہ ظاہر ہے کوئسٹنز کسی جگہ سے بھی آ سکتا ہے تو آپ ہمارے نیو بیچ کو ضرور جوائن کریں فسٹ اپریل سے ہمارے بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے چند سیٹس ہمارے پاس رہ چکی ہیں اس کی اندر آپ لوگوں کو ایک ایٹ وے سے پرپریشن کروائی جائے گی آپ لوگ اس دیئے کے کونٹیکٹ نمبر پر ویٹس اپ کر کے ہمارے بیچ کی تمام ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ